پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ لاہور کے داخلی اور خارجی راستے ٹرافک کے لیے بند شہدرہ سے بتی چوک جانے والا راستہ سیل کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے وارٹر کینن آنسوشل اور قیدی وین بھی موقع پر موجود ہے پیچوائے لاہور کے خیادت نے کارکنوں کو بتی چوک پہنچنے کی ہدایات دے رکھی ہیں اس وقت کیا گہمہ گہمی ہے بتائیں گے عبدالقادر جی عبدالقادر بلکل اس وقت میں نیازی چوک یا بتی چوک کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے کنٹینرز اور ٹرکس لگا کر اس راستے کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے یہ جی ٹی روڈ پر واقعہ بتی چوک ہے جو کہ شہر لاہور کو ملک کے دیگر بڑے شہروں جس میں فیصلہ بات گجرات گجراوالا پنڈی اور پشاور تک جو ہے اس کو کنیکٹ کرتا ہے لیکن اس راستے کو بھی انتظامیہ کی جانب سے بند کیا گیا ہے پہلے مرحلے مر جو ہے وہ رنگ روڈ کے نیچے کنٹینر کھڑے کر کے جو اسے بند کیا گیا لیکن اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر مزید ٹرکس جو ہیں ان کو کڑا کر دیا گیا ہے تقریباً تین سے چار لینز جو ہیں ٹرکوں کی جو ہے وہ اس چوک میں کھڑی کی گئی ہیں تاکہ جو ہے کسی قسم کا کافلہ یا ٹریفک جو ہے وہ یہاں سے پاس آن یا یہاں سے لاہور سے باہر نہ جا سکے لوگوں کو عام دور افت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے صرف پیدل چلنے والوں کے لیے جو ہے وہ راستے بچے ہیں کیونکہ مور سائیکل گاڑیاں اور رکشے جو ہے وہ یہاں سے نہیں گزر سکتے شادرہ کے اور اس کے ملحقہ علاقوں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ شہر لاہور میں داخل ہونے کے لیے راوی پل کو پیدل کراس کرتے ہیں اس کے بعد اس نیازی چوک پر لگے کنٹینرز کو بھی کراس کرنے کے بعد یہاں پہ پہ پہنچے ہیں جہاں سے چنگچی رکشوں اور دگر آٹھوں رکشات میں بیٹھ کر اپنی منزلیں مقصود پر جاتے ہیں یہاں پہ صورتحال اس طرح کیا ہے کہ شہر لاہور سے باہر سے آنے والی ایمبولنسز جو ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں شادرہ چوک میں جو ہے وہ ایک ایمبولنس یہاں پہ پہنچی جو کہ فیصلہ باد سے ڈیڈ باڈی لے کے آ رہی تھی لیکن وہاں پر راستے بند ہونے کی وجہ سے اس ایمبولنس کو وہیں پہ رکا گیا اور اس میں سے ڈیڈ باڈی کو پیدل یہاں تک لائیا گیا اور یہاں سے ایمبولنس میں دوبارہ جو ہے پولیس کی یہاں پہ بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے پولیس اہلکاروں کی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ کسی قسم کے تحریک کے انصاف کے کوئی کارکن یا جو ہے وہ کافلے نہیں پہنچے ہیں صرف یہاں پر جو علاقہ مقیم شہدرہ راوی پول کو جو اقراز کرتے ہیں وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ ساتھ پولیس اہلکار یہاں پہ موجود ہیں جو شہر لاہور سے شہدرہ کی جانب جانے والا راستہ ہے وہ کمرشل گاڑیوں سے اس وقت مکمل طور پر جیمپیک ہو چکا ہے جس میں کمرشل گاڑیوں سے جیمپیک ہو چکا ہے یہ بتائیں کہ لاہور کے کن پوائنٹ پر سیکیورٹی کے اعتبار سے زیادہ سختی بتائی جا رہی ہے یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ جو رکافٹیں وہ کھڑی کی گئی ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ مین مقام ہے جہاں سے حقیقی ازادی مار تحریک انصاف کا اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا اس کے ساتھ سگیہ پل جو داخلی اور خارجی راستہ ہے جو کہ شرکپور اور شیخ اپورا کو لاہور کے ساتھ ملاتا ہے وہ بھی مکمل طور پر بند کیا گیا بابو سابو انٹرچینج جو کہ ایم ٹو لاہور اسلام آباد موٹروے کو لاہور سے ملاتا ہے اسے بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ملتان روڈ جو کہ اکارا سہیوال ملتان اور بہاولپور کے علاقوں کو لاہور سے یہ کنیکٹ کرتا ہے یہ راستہ یا یہ سرک جو ہے یہ اس کو بھی مکمل طور پر جو ہے بند کیا گیا ہے نیازی چوک یا بتی چوک کا جو علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر پہلے مرحلے میں جو ہے دو لیئرز جو ہے وہ رکاوٹوں کی کڑی کی گئی تھی ایک پہلی لیئر جو ہے وہ کنٹینرز کی راوی پول کے ساتھ جو ہے وہ لگائی گئی اس کے بعد رنگ روڈ کے جو انٹرچینج ہے اس کے نیچے ٹرالے کھڑے کر کے اس کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے اب اس کے بعد پولیس کی جانب سے مزید یہاں پر ٹرک اور ٹرالے جو ہیں وہ لاکر کھڑے کر دیا گیا ہے تین سے چار لینز کا جو ہے یہ رکاوٹ بنائی گئی ہے تاکہ یہاں ان کو ہٹانے میں بھی جو ہے وہ دشواری اور جو حقیقی ازادی مارچ کا کافل ہے وہ یہاں سے نہ گزر سکے اس وقت جو لوگ ہیں وہ یہاں سے پیدل گزر رہے ہیں اور مجبور ہیں شادرہ سے نیازی چوک تک پیدل چلنے پہ اور جو راوی کا پول ہے دریائے راوی کو عبور کرنے کے لیے جو بنایا گیا ہے اس کو بھی پیدل جو ہے وہ چل کے لوگ یہاں پہ خواتین بزرگ بچے مرد جو ہے اس کو پیدل چل کے عبور کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے چنگ چی رکشوں یا اپنے دگر پبلک ٹرانسپورٹ کی جو سہولیات ہیں اسے استعمال کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود پر جاتے ہیں کیونکہ نیازی چوک سے ہی میٹرو بس کی بھی جو ہے وہ یہاں سے سرویس چلتی ہے تو جو میٹرو بس ہے اسے ایمیو کالک تک محدود کیا گیا ہے شادرہ سٹاپ تک نہیں پہنچ رہی اس وجہ سے بھی لوگوں کو عام دورف میں جو ہے وہ تھوڑی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے پولیس کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے پولیس افسران کی تعداد یہاں پہ موجود ہے جو گاہے بگاہے تمام صورتحال کا جائزہ لینے سفر کرنے پر مجبور ہیں یہ بتائیں کہ یہاں پر موبائل فون سرویس کی بندش کی کیا صورتحال ہے موبائل فون سرویس جو ہے وہ تو ابھی تک چل رہی ہے لیکن جو انٹرنیٹ سرویس ہے موبائل فون پر وہ جو ہے اس میں جو ہے وہ رکاوٹ دیکھنے میں مل رہی ہے اس کی سرویس ہی جو ہے وہ تھوڑی کمزور یہاں پہ دیکھ رہی ہے دیکھنے کو مل رہی ہے اور لوگوں کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صبح و صویرے ہی جو انٹرنیٹ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا تھا تاہم ابھی تک موبائل فون سرویس جو ہے وہ اب تک تو چل رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی تک کسی قسم کا جو کافلہ ہے حقیقی ازادی مارچ کا تحریک انصاف کا وہ یہاں پہ نہیں پہنچا ہے صرف یہاں پر علاقہ مکین اور یہاں سے گزرنے والے جو لوگ ہیں جن کا روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر عام دور افت ہوتی ہے وہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو اس کو ان رکاوٹوں کو عبور کر کے اپنی منزلے مقصود پر جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ راستے مکمل طور پر بند ہونے کی وجہ سے ایمبولنسز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو کنٹینر اور ٹرکس کھڑے کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے پہلے صبح جب ہم نے دیکھا تو یہاں پر کنٹینرز یا ٹرالرز کے نیچے سے مورسائکلیں لوگوں کی جانب سے گزاری جاری تھی اور اطراف اپسے مورسائکلیں گزاری جاری تھی ہم راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ اس حوالے سے آپ تفصیل بتا رہے تھے